اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بشم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظ وما کنا لنا تا دیا لولا ان حدان اللہ لقا جاعت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلا فتحیات والاکرام علی سجد اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحب اللہ علیہ الحمد والمقام المحمود خاتم اللہ ما سبق والفاتح اللہ من غلق علم علن الحق بالحق اب القاسم محمد و اہلِ بیتِ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین ازحب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطغیر لسی ما بقیت اللہ المنتدر امام زماننا حاضہ روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف و لعنت اللہ دائما باقی علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا قیل لہم لا تفشدو فی الارض قالوا انما نہم مشلحون صلوات بر محمد و احلی محمد اللہ تعالی تطبیر اللہ تعالی رسالہ اللہ تعالی حضاری مجلس شبِ آشور کے اس مقدس اور عام ترین اجتماع میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں علیم و خبیر خدا کی طرف سے سچائی پر مبری نازل ہونے والی کتاب جو رہتی دنیا کے واقعات کو اس سلیکے سے بیان فرماتی ہے کہ ہر دور میں تلاوت کرو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کے حالات کے لیے ناوے توریت توریت خدا کی کتاب انجیل خدا کی طرف سے زبور خدا کی طرف سے لیکن کتابیں تھی موجزہ نہ تھی قرآن کو خداوند قدوس نے موجزہ قرار دیا لفظ لفظ موجزہ حرف حرف موجزہ نکتہ نکتہ موجزہ ایک ایسا موجزہ کائنات آدم و عالم میں کہ جیسے رات میں آیا اس رات جیسی رات نہ ہوئی جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہ ہوا تو میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ جب کتاب ایسی کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں لانے والا فرشتہ ایسا کہ اس جیسا فرشتہ کوئی نہیں جیسے رات میں آئے اس جیسی رات کوئی نہیں جیسے مہینے میں آئے اس جیسا مہینہ کوئی نہیں تو جس نبی پہ آئے وہ ہم جیسا کیسے ہوگی جس مہینے میں آیا وہ سید الشہور بن گیا اب باقی اللہ کے بنائے ہوئے مہینے بھی رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ جسے خدا سید قرار دے دے پھر کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا جس رات میں آیا وہ لیلت القدر بن گئی اور جو فرشتہ لے کر آیا وہ سید الملائکہ ہو گیا اور جس پیغمبر کے دل پر اسے نازل کیا گیا کیا عظمت ہے اس قرآن کی عظمت کی اور کیا بلندی ہے جس پر یہ نازل ہوا ہے طاقتوری تنا کے پہاڑوں پر آئے تو ریزہ ریزہ ہو جائے لو انجل نہ حاضر قرآن علی جبلن اگر ہم اس قرآن کو حاضر والے قرآن کو قرآن سے پہلے حاضر ہے لو انجل نہ حاضر قرآن تو قرآن سے پہلے بھی حاضر آیا من قند مولا فحاضر آ لیا علی سے پہلے دیا اگر یہ پتھروں پر آ جاتا پہار پر آ جاتا جو پتھروں سے بنتے ہیں تو وہ خشیتِ الٰہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے پھر فرمایا یہ مثالیں ہم نے دی ہیں اس سے پہلے انبیاء کرام کو خدا ہے ہم نے قدوس سنے جب کتاب عطا فرمائی تو ہر نبی اپنی کتاب لینے کے لیے خود گیا موسیٰ کو کوہ تور پہ چڑھنا پڑا کیونکہ کتاب بڑی تھی نبی چھوٹا تھا عیسیٰ انجیل نے خود تشریف لے کے گئے دعوت کو خود جانا پڑا لیکن یہ پیغمبر کے لیے قرآن آیا تو جواب آئے میرے حبیب تجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں آپ جہاں ہوں گے میرا قرآن پیچھے پیچھے آئے گا آپ غار میں ہوں گے آیت غار میں آئے گی آپ چادر کے نیچے ہوں گے آیت چادر کے نیچے آئے گی آپ عشیر میں ہوں گے تو آیت عشیر میں آئے گی اور آپ خدیر میں ہوں گے تو آیت خدیر میں آئے گی جو نبی خود قرآن لینے نگیا حضر ہو گئی کہ جب تیرا رجب کو علی ہے تاب حکم و محمد گھر نہیں بیٹھنا علی کو خود لینے کے لیے گئی اب ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا انہا اولا بیت سب سے پہلا گھر وضیع للناس جو خاص انسانوں کے لیے بنایا گیا لِلَّذِي بَقْقَ وہ ایک رونے والی زمین پر بنایا گیا جہاں آدم کسی کے لیے آہ و بقا فرما چکے تھے مبارک گھر حضر للعالمین دائنات کو ہدایت کرتا ہے تین سو ساٹھ بوت پڑے رہے کسی بوت کو ہدایت کرنے والے گھر نے نہ ٹوکا کفر دندناتا رہا دعوے نے کسی کو ہدایت نہ کی تو کیا مفسرین قرآن نے اس بات کی وضاحت کی کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ظرف کی بات کرتا ہے لیکن مراد مضروف ہوتا ہے اس لیے کہ ظرف کی عزت مضروف کی وجہ سے ہے خالی گلاش بیاش نہیں مجھاتا جب تک اندر پانی نہ آجائے خالی کعبہ ہدایت نہیں کرتا جب تک اندر ہوتا نہیں کرتا تاریخ جہاد و سساد بڑی پرانی تاریخ ہے اور پہلا جھگڑا تو اسی نے کر دیا جو خلافت کی تمنہ میں چھے لاکھ سال عبادت کرتا رہا متقیب اندرہ تشویخ گزار رہا ملقوت کے درمیان پہنچ گیا نوری مخلوق کے درمیان زندگی بسر کر رہا تھا لیکن لیکن خدا جانتا تھا کہ نوریوں میں یہ پھرنے والا مجھے مخلص نہیں تمنہ خلافت میں یہاں تک پہنچ گیا عبادت کرتا ہے سجدے کرتا ہے لیکن اصلی مفہوم اصلی خواہش اس کی کچھ ہر ہے لیجئے تاریخ کا پہلا فساد برپا ہو رہا ہے اور فساد بھی زبانی کہا جا رہا ہے کہ جب میں اسے سوار دوں سجا دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں یعنی مسجود ملائکہ آدم کی ذات نہ دھی روح پروردگار دھی اور لب جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جا ایک نے فساد کیا اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو جہاں سجدے کا منکر اللہ کی نگاہ میں لانتی ہو وہاں نمازیوں کا قاتل مومن کیسے ہو سکتے ہیں آغاز ہو رہا ہے ابتدا ہو رہی ہے جھکو میرے بنایا ہوئے کے سامنے جھکو یہ میرا بنایا ہوا خلیفہ ہے بغیر تخت کے بغیر تاج کے بغیر لشکر کے کوئی حکومت نہیں ہمارا بنایا ہوا ہے جھک جاؤ اس کے سامنے اور جگہ نہیں جھکوں گا آنا خیر مین میں اس سے افضل ہوں کیونکہ فسادیوں کو قرآن کہتا ہے شعور نہیں ہوتا کیونکہ یہ لا یشعرون ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو عقل قل سمجھتے ہیں ابتدا ہو رہی ہے شعور نہیں ہے لا شعوری ہے چہالت ہے عبادت پہ گھمنڈ ہے اور پہلی رشوت کی بیشکش کر رہا ہے یہ سجدہ ماس کر دیں چپے چپے پہ سجدہ کروں گا جو خدا نے جواب دیا وہ عبادت کی پالیسی ہے کہ کمبخت تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں عبادت کر کے احسان میں سمجھنا وہ محتاج عبادت نہیں لائے کے عبادت اب ایجاد کا نام عبادت نہیں اب آپ کی میری ایجاد کا نام عبادت نہیں عبادت وہ نہیں جو ہماری مرضی ہو عبادت وہ ہے جو اس کی مرضی ہو صبح کی نماز دو رکعات پڑھئے عطاعت ہے تیسری شروع کر دیجئے بغاوت اب میں تیسری رکعات پہ جھگڑا کر دوں کہ پر تو میں قرآن رہا ہوں یہ دھوکہ ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے آپ جو مرضی پڑھیں جو کہا گیا وہ کرو جتنا کہا گیا وہ کرو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ آخیر کے زمانے میں آگ میں کھڑے رہ کر لباس بچانا آسان ہوگا لیکن معاشرے میں رہ کے دین بچانا مشکل ہوگا خالی وہی بچے گا جو دعائے غریق پڑھے گا بندے نے کہا مولا تعلیم فرمائیے فرمایا پڑ یا رحمان و یا رحیم ثبت قلبی علا دینک تو اب وہ سنانے لگا تو اس نے کہا یا رحمان و یا رحیم و مقلب القلوب والابسار ثبت قلبی علا دینک امام نے جھنک دیا فرمایا بے شک اللہ مقلب القلوب والابسار ہے لیکن تو اتنا پار جتنا ہم تجھے بتا رہے ہیں تو اتنا پار تیری مرضی کا نام شریعت نہیں تیری مرضی کا نام شریعت نہیں یہی تو فرق ہے جہاد میں اور فساد میں نماز وقت پر ہوتی ہے اس کا وقت معین ہے میں آدھی رات کو فجر پرنا شروع کر دوں ادا کی نیت سے وقت ہی نہیں تو نماز کشی ہوگی روزہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے میں محرم میں واجب کی نیت سے رکھ دوں حج ماہ ذلہجہ میں ہوتی ہے میں رمضان میں حج پرنے چلا جاؤں تو جب نماز کا وقت ہے روزہ کا وقت ہے حج کا وقت ہے تو کیا جہاد ہر وقت شروع ہو جایا کرے گا جہاد کا وقت پوچھنا ہو تو چادہ معصومین سے پوچھو مکہ میں جہاد نہیں تھا پیغمبر چپ رہے مدینہ میں جہاد تھا تلوار اٹھا لی رسول کے بعد نہیں تھا علی نے تلوار نیام میں رکھ دی شفیل جمل میں ذاکت آ گیا پھر تلوار علی نے نکال لی حسن کے زمانے میں وقت نہ تھا تلوار رکھ لی کربلا میں وقت تھا تلوار ہوتا ہے جہاد میں اور فساد میں وہی فرق ہے جو بدماش کے چاکوں میں اور ڈاکٹر کے نائف کے اندر فرق ہے وہ بھی چیرتا پھارتا ہے ڈاکٹر بھی چیرتا پھارتا ہے ڈاکٹر بعض اوقات جب چیریں پھاریں گے تو دل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں یہی حملہ اگر دہشتگرد کا ہو تو خاتمہ ہو جائے پتہ چلا جو زندگی کے لیے تلوار چلائے وہ جہاد ہوتا ہے بدماش کو کیا معلوم کہ چاکوں کتنا اندر اترنا چاہیے اشہ کسی بیماری کے پھیل جانے کا خطرہ تو نہیں ہے اور جب ڈاکٹر اپنا نائف استعمال کرے گا تو وہ انچنج کا خیال رکھے گا بلکہ اشہ بھی زیادہ کہ کہاں کت لگانا چاہیے کہاں نہیں لگانا چاہیے یہ فرق ہے جہاد کا اور فساد کا جب جہاد برپا ہوگا تو مقصد زندگی لینا نہیں ہوگا مقصد کشور کشائی نہیں ہوگا مقصد وسط اقتدار نہیں ہوگا علی نے قاتل اپنے مخالف کو قتل کیا امیر المومنین نے جنگ میں کافر کو قتل کیا سردار تھا بڑی قیمتی قیمتی اشیاء تھی اس کے پاس گردن کاک دی سامان وہیں پڑا رہا علی چل پڑے کسی نے کہا یا علی یہ مال تو اٹھا لی دیئے فرماؤں میں جہاد اس کی خوشنودی کے لیے کہ اٹھاؤ ان جنگوں سے سبق لی دیئے جو ابتدا میں ہوئی ہیں اس زندگی کو پڑھئے پیغمبر کی کہ کس انداز سے سلسلہ چلتا ہے آم مکہ میں ہیں اللہ کے نبی ہیں ظاہری بادشاہ نہیں ہیں اور بظاہر اقلیت میں ہیں لیکن طرز زندگی کیا ہے چلے جاتے ہیں سامنے خاتون جاتی ہے خاتون نے سر پر اپنی اوقات سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ کے نہ نکلی کہ یہ بوجھ اٹھا سکتی ہوں کیونکہ نہیں اٹھا سکتی ہے اور یہ سیدوں کا پرانا طریقہ تھا کہ یہ باہر سے خواتین کو گھر تک پہنچا کے آتے تھے آپ نے مالا نے مالا نے رسول کریم نے سید الانبیاء نے خاتمن نبیہین نے اس کا سامان خود اٹھا لیا اور اب وہ سکون میں آئی تگفتگو شروع کر دی تم اچھی ماں باپ کی اولاد لگتے ہو کافرہ ہے لیکن رسول کے ماں باپ کے کردار کو پہتا ہے اچھے ماں باپ کی اولاد لگتے ہو ایک جادوگر آیا ہوا ہے ہاشمیوں کے خاندان میں اس سے بچنا جتلایا نہیں کہ وہ میں ہوں بتایا نہیں کہ وہ میں ہوں گھر پہنچے سامان دیا چھپ کر کے واپس آ رہے اور اس نے آواز دے کے پوچھ لیا اپنا نام تو بتائیے مبارک لوگوں سے آواز آئی محمد نام میں ایسی تاثیر تھی قدموں میں گھر کے کہتی اشہدو اللہ الہہ اللہ تیس سال میں اسلام اخلاق مصطفیٰ سے کردار پیغمبر سے پورے عرب میں پھیل گیا نو سو سال ہندوستان میں حکومت رہی یہاں کیوں نہ پھیل سکا یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے گا جو پھیل گیا تھا وہ دین تھا جو نہیں پھیلی وہ حکومت دی یہ جو اسلام ان کے باقیزہ دامن پر جہستگردی کے دھبے لگائے جا رہے ہیں انہیں صاف کرنا ہو تو اماموں والا اسلام بتاؤ مظلوموں والا اسلام بتاؤ بادشاہوں والا اسلام مت بتاؤ کیونکہ اسلام میں دو کردار آپ کو نظر آئیں گے ایک وہ کہ جو اسلام پر وقت پڑے تو آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک وہ کہ جب ان پر وقت پڑے تو اسلام کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں خدا کی قسم ان دو فکروں میں پوری تاریخ ہے آل محمد اس لیے لہو لہان ہیں کہ انہیں اسلام پر ہونے والے وار اپنے آپ پر روکے اور اسلام اس لیے لہو لہو لہان ہے کہ بادشاہ اسلام کے بیچے چھپ گئے بادشاہ چھپ گئے اسلام کے بیچے اور انہیں اپنے آپ پر ہونے والے وار اپنے باد کردار اسلام کے نیچے چھپانے کی کوشش کریں اسلام ایک مذہب ہے جس کا مطلب ہے امن جس کا مطلب ہے سلام دی یہ پیغمبر کا دین ہے یہ مصطفیٰ کا دین ہے رحمت اللہ العالمین کا دین ہے یہ اس نبی کا دین ہے جو مفتوح شہر میں سفید پرچم لے کر داخل ہوا مکہ فتح ہو چکا تھا مکہ فتح ہو چکا تھا وہ وہاں پر اپنے چچاداد بھائی کے قاتل کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا اس کی نگاہیں جگر چبانے والی کو تلاش نہیں کر رہی تھے کچھ آبازیں اٹھ رہی تھی کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے اور وہ بار بار فرما رہا تھا آج ماف کر دینے کا دن ہے اور جب داخل ہوئے تو آپ اعلان سنیے یہ ہے پیغمبر ام جو آکے اعلان فرماتے ہیں کہ جو دروازہ بند کر لے امان ہے جو خانے کعبہ میں آ جائے امان ہے اور جو ابو صفیان کے گھر چلا جائے امان ہے طاقت میں ہو لیکن یہ اعلان ہے اور مدینہ میں جب ظاہری حکومت بھی قائم ہو گئی ایک دن اس شاعر کو صحابہ کرام پکڑ کر لے آتے ہیں جو مکہ میں حضور کے خلاف شیر پڑتا تھا حجب کہتا تھا سرکار باہر محول نہیں تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے خاموش اختیار کی اب مدینہ آ گیا اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا بعض حضرات نے دیکھا پکڑ کے بوری میں بند کر کے لے آئے سرکار کے سامنے پھیک دیا گیا حضور نے ارشاد فرمایا اس کی زبان کاٹ دو تاریخ لرز گئی مکہ میں جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا جو کوڑا بھینکنے والی کی عیادت کرتا تھا اسے مدینہ میں آگے کیا ہو گیا تاریخ لرز رہی تھی اباہ صاحب اکرام نے آگے آرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زبان کاٹ دوں کہا تم نہیں جاؤ علی تم اس کی زبان کاٹ مالا علی نے اس کی بوری کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک مرتبہ شہر خدا اٹھا کے چلا شہر سے باہر نکلے تو کمبر کو آواز دی میرا اونٹ لے کر آ اونٹ آ گیا مالا نے اونٹ کو کھولا تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے کہ اب ہی زبان کٹے گی علی نے اونٹ کھول دیا پنا پھر شہر کو کھولا پھر دو ہزار دیر ہم نکالے شہر کے ہاتھ میں دیر ہم رکھے اونٹ میں بٹھا کے کہا انہیں میں دیکھ لوں گا تو بھاگ جاؤ اب ان سے پوچھئے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملا تو وہ علی علیہ السلام کی شکایت کرنے گئے رسول خدا کے پاس آپ نے کہا تھا زبان کٹ دو علی نے اونٹ بھی دیا دو ہزار بھی دیے پیغمبر کے چہرے پر غزب کی بجائے جیسی مسکرات پہلے تھی اسی طرح کی مسکرات باقی رہی ایک فکرہ کہہ کے اندر تشریف لے گئے علی میری بات کو سمجھ گئے علی میری بات کو سمجھ گئے تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی لوگ پریشانی کے عالم پیغمبر کے چہرے پر جیسا تبسم دا ویسا تبسم دا مشکرات کے فرما علی میری بات سمجھ گئے تم میری بات نہیں سمجھے لوگ پریشان گھر چلے گئے کہ صافی تو کہتا زبان کٹ دو اور علی نے تو کٹی نہیں الٹا اونٹ بھی دیا پیسے بھی دیا بھگا بھی دیا اتنی مشکل سے پکڑا تھا اور پیغمبر فرماتے علی سمجھے تم نہیں سمجھے صبح ہوئی تو فجر کی نماز سے فراغت ہو رہی تھی دیکھا رات والا بندہ ہوا شاعر وضو کر رہا ہے اور اس نے آئے کے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چھومیں اور پاؤں چھوم کر ایک برچہ اس نے جیب سے نکالا کہنے لگا آپ کی شان میں ناعت لے کر آیا علی نے گستاخ رسول کی زبان کو کاٹ دیو مجحت رسالت والی زبان کو جاری کر دیو آپ کو ایک بات عقیدے میں اچھی نہیں لگتی تو قرآن پڑھئے قرآن تو نان مسلم کے لیے بھی کہتا ہے لَكُمْ دِينَكُمْ بَلِيَدِينَ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے جائے زبردستی تو نہیں چلے لائک رہ حفظ دین قطبیل رشت کو ملل گئی ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے بیان کر دی دین سارا کا سارا سامنے ہے یہ کہہ سے زبردستی شروع ہوئی کہہ زبردستی عقیدہ منوایا گیا وہ اسلام جو کافروں سے زبردستی کرنے کی اجازت نہ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آتا ہے کھانا کھلانے لگتے ہیں فرمایا بسم اللہ پر بسم اللہ پر کہہ لگا نہیں پڑتا آپ کی اللہ کا نام نہیں لوں گا پتہ نہیں کتنی محبت تھی ابراہیم کو بسم اللہ سے کتنی محبت تھی ابراہیم کو بسم اللہ سے کیونکہ شروع جو بھائے بسم اللہ سے ہو رہی ہے کہا نہیں پڑھے گا تو کھانا نہیں کھلاؤں گا بندے کو اٹھا دیا اور وہ ناراض ہو گیا کہنے لگا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی کہا مالک ستہ ستی سال فرمایا میں بغیر بسم اللہ کے اسے ستر سال سے رزق دے رہا ہوں مجحہ سے پہلا فساد شروع ہوا تھا اسی کا حال ڈھونڈ لیجی پہلا فساد ہوا تھا سجدے پر کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں جھکوں گا شیطان غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے لانتی بنا یہ جو عدم تعظیم کی تھیوری مسلط کی جا رہی ہے اس نے غیر اللہ کا احترام نہیں کیا کہنے ہی شکوں گا اور یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اگر وہاں کروں گا آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائے سے حملہ کروں گا بائے سے حملہ کروں گا کتنا شیطان ہے شیطان طریقہ واردات بتا کے آیا ہے تو اب ہم کہاں سے نکلیں آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہیں کیسے بچے ہیں بندے نے چھتے امام سے پوچھ لیا مالہ ہر طرف تو وہی کھڑا ہے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی میں کہاں سے نکلوں تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا اس نے تو چار سمتوں میں قبضہ کیا ہے سمتیں تو اللہ نے چھے بنائی ہے اس نے قرآن میں کہا آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا امام نے فرمایا ایک سمت اوپر بھی ہے ایک سمت نیچے بھی ہے سجدے میں سر جھکا دو گے تب ہی بچ جاؤ گے دعا میں ہاتھ اٹھا دو گے اب جب سجدے میں سر جھکے گا تو سات آزاد دیکھنے پڑیں گے اور جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھے گا تو پانچ پانچ انگلیاں اٹھانی پڑیں گی سجدے میں سات آزاد دیکھنا واجب اور اس لئے سجدے دو اور ہاتھ اٹھا تو پوروں کی تعداد بھی چودہ یعنی چودہ کے صدقے میں سجدے میں بچو چودہ کے صدقے میں دعا دو بچو سر کیوں جھکا دو فساد ختم کرو جھک جاؤ امیر المومنین سے بندے نے آکے کہا یا امیر المومنین علی ابن آبی طالب میرے دیر سے حسد نہیں جاتا فرما نمازِ باجماعت کی پچھلی صفوں میں سجدہ کر تاکہ غریب مومن کے تلووں کے پیچھے تیرا ماتھا ہوئے کہ کیسے فساد ختم ہوگا فساد ایسے ختم ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں خلوص سے سجدہ کرو تو سجدے کا مفہوم کیا ہے ساری طاقتیں اسی دگا پہ ہیں سوچنے کی طاقت دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت بولنے کی طاقت ساری طاقتوں کوشی کی بارگاہ میں رکھ دو سوچ تیری آنکھ تیری کان تیرے دماغ تیرا ساسے تیری ہم کر نہیں پاتے جیسے کیا تھا سر رکھئے کہ آنکھیں بھی تیری دماغ بھی تیرا کان بھی تیرے تو پھر اسے جبریل کے ذریعے کہلوانا پڑا تو این اللہ ہے تو اصل اللہ ہے تو ویجھ اللہ ہے تو این اللہ ہے تو جد اللہ ہے تو ویجھ اللہ ہے اس سے پوچھو جہاد کیا ہے تو جاد رکھیے مودھ ہونے کو وضو نہیں کہتے اٹھنے بیٹھنے کی ورجش کو نماز نہیں کہتے اور قربتن اللہ نہ ہو تو جہاد نہیں کہتے اسی کی قربت کی خاطر ہو اسی کی مرضی کی خاطر ہو اسی کی خوشنودی کی خاطر عمل کو کیا جائے یاد رکھئے گا سامین اگرامی بپھر کے شیر کی طرح نو محرم کو ابباس بار بار کہتے تھے مجھے اجازت دے دیجئے میں کہتا ہوں مولا ابباس آپ کو تو معلوم ہے یہ مولا حسین کے دشمن ہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے حملہ کر دیجئے عجب نہیں ابباس فرمائیں اپنی مرضی سے جا کے لڑوں گا تو جنگ کہلائے گی حسین سے پوچھ کے جاؤں گا تو جہاد کہلائے گا آج جھولے والے کی رات ہے آج بہن اور بھائی کی رات ہے آج باپ اور بیٹی کی رات ہے اس رات جہاں جہاں میرا مولا جاتا تھا سکینہ بیچے بیچے چلیتا اس رات تک پہنچنے کے لیے فرزند رسول کیسے کیسے حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچو مدینہ میں زہر پہنچ چکا تھا حسین ابنیالی نے مدینہ چھوڑا نہیں چھڑوایا گیا زہر دینے والے بہت چکے تھے تاریخ کو دورانا چاہتے تھے جیسے امام حسن کو زہر دے دیا ویسے امام حسین کو بھی زہر دے دو اور اپنے لئے اقتدار کی راہ ہمبار کر لو میرا مولا مدینہ کو خدا حافظ کہ چل پڑا مجابر قبر رسول چل پڑا مدینہ سے یہ وہی مدینہ ہے جسے دار حجرت قرار دیا گیا حسین تین شابان تو مکہ پہنچ گئے کعبے کا عاشق کتنی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حسین کو کعبے سے پیار ہے باپ دادا مجاور ہے اور امیر اور مومنین جیسے والد کی اسی کعبہ میں ولادت ہوئی ہے اور آباؤ اجداد کی جاگیر ہے حسین کی جیسے پتیس حج پیتل کیے تھے وہ اس دن مکہ سے چلا گیا یا مسلمان حج کرنے کے لئے کیونکہ قاتل حاجیوں کے بھیج میں آ چکے رہے اللہ حکمت حسین اب احراموں میں خنجر چھپ چکے تھے کوشش تھی کائنات اور تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گرد کی کہ رسول کے فردان کو تواف کے دوران قتل کروا دے اور پھر قتل پہ پردہ ڈال دے کہ نئی معلوم کون قتل کر گیا فردان سلام حسین کی بصیرت بھر قابع کو چھوڑ دیا میں اپنے قتل کو چھپنے نہیں دوں گو فردان ظالم ہے آج اگر اس کی کوئی حمایت کرے تو سمجھو وہ دہشت گرد ہے نمرود ظالم ہے آج اگر کوئی اس کی حمایت کرے تو سمجھو وہ دہشت گرد ہے شداد ظالم ہے آج اگر اس کی کوئی حمایت کرے تو سمجھو وہ دہشت گرد ہے جزید ظالم ہے آج اگر اس کی کوئی حمایت کرے تو سمجھو دہشت گرد بھی لارہا کتنا بڑا دہشت گرد تھا کعبے میں دہشت برپا کرنا چاہتا خانہ کعبہ میں شہادت شاید زیادہ فضیلت لوگوں کے نزدیک ہوتی لیکن اس نے اللہ کے گھر کو امن کی خاطر چھوڑ دیا اور قیامت تک فکرہ کافی ہے جو فکرہ میرے مالا نے فرمایا قیامت تک کافی ہے جب عبداللہ بن جبیر نے آکے کہا فرزند رسول اگر مکہ میں رہے تو میں زامن ہوں مکہ میں رہے تو میں محافظ ہوں مکہ سے چلے جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں ایک مرتبہ امام امامت کی نگاہ اٹھی اور پنت کے فرما ابن زبیر میں علی کا بیٹا ہوں تجھے نصیحت کرتا ہوں اگر کوئی وقت آج تو کعبے کے سامنے دھال بھلو کعبہ کو اپنی دھال بھلو تاریخ نے ثابت کیا کہ امام کے فکر درست ثابت ہوئے حرمت کعبہ کے لیے چل پڑے اور اب جب پہنچے تو وہاں پر پانی کے گھاٹ پہ پہلی لڑائی کا اندیش پیدا دس ہزار کلش کر آیا اور دس ہزار کلش کر چاہتا تھا کہ وہ امام کے خیمے اکھڑوا دے اور اب بھرے ہوئے شیر کی طرح تھے حسین ابن علی نے حضرت اب بھرے شیر کی طرح اب بھرے رہے تھے نہیں چھوڑوں گا دریہ کو میر عنیز فرماتے ہے کہ حسین ابن علی قریب آئے اور بھائی کے سینے پہ کچھ دم کر کے پڑھا اور پھر مات تھا چوم کے فرمایا یہ کیا ہے تم تو سبد سکندر کو توڑ دو لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھو کربلا آل محمد کی دو پشتوں کی محنت کنا تین محرم کو پانی بند ہو گیا سات محرم کو پانی ختم ہو گیا سات محرم کی شوو کی نماز غریب زہران دریا کے کنار خوش کریت کو تیمم کر کے پڑی جو حیر اپنے قین نے دریا کو دیکھ کہ کہا اور فراد کے پانی ڈوب کے مر جاؤ تو بھی بہ رہا ہے اور ساکی کوسر کا بھی دا آیات محرم کو حسین پیاس رہے نہ محرم کو پیاس پیانو کو قرآن سناتے رہے اور آج کے دن جب لسکر آیا تو عبادت کے لیے محلت مانگی نہیں محلت دی تاکہ ابھی بھی کوئی ہور بننا چاہتا ہے تو آج آج اور وہ رات آگئی جسے سب آشور کہتے وہ رات آگئی جسے روشنیوں کی رات کہتے وہ رات آگئی جس میں اسلام کے آفتاب مہتاب اپنی خرنے پکھے رہے تھے وہ رات آگئی جس میں حسین ابن علی اپنے اصحاب کے درمیان عبادت میں مشغول تھے اور تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے سہد کی مکھیوں کی پھر بناہ کی آواز ایک مرتبہ ان کے قرآن کی آواز زین اللہ بیدیر کے کانو تک پہنچ گئی میرا مالا اٹھا اور جلال کی عالم میں باہر آیا اصحاب کو فرمایا تم اونچی آواز میں قرآن چون پڑ رہے تھے تمہ پتہ نہیں خیموں میں علی کی بیدی آگے گئی غیرت اللہ کے یہ فکر اصحاب نے سنے یہ اتنے میں حسین بن علی آگے زین اللہ کو سینے سے لگایا اور روک ایک جملہ کہا زین اللہ عبد دین آج میری امامت کی آخری رات ہے کل تیری امامت کی پہلی رات ہے تو آج ویشے کرنے دے جیسے میں چاہوں کل سے نام محرموں کی آواز ہے زینب کے کالوں میں ناجانے دینا تجا حبیب کی آواز تجا شمر کی آواز ہے کہ لوٹا تور رکعت علی ی آبدو اللہ وسیعلم الذین ظلم ایام ورکلم ینخلم علی علانت اللہ علی قوم الظالم اللہ حمد جل ولی کل فرد السلام وعلی حشین وعلی علی بن حشین وعلی حشین شہ موسیقی